السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستو آج میں آپ کو سورہ یاسین پڑھنے کی فضیلت کو بتانے جا رہا ہوں آتا ہے روایت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا جو سکت سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھے اس کی تمام دن کی حاجتیں پوری ہوں گی ایک روایت میں ہے کہ ہر چیز کے لئے ایک دل ہوا کرتا ہے قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے جو سکت سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے دس قرآن کا ثواب لکھتا ہے ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طاہہ اور سورہ یاسین کو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے ہجار سور سے پہلے پڑھا جب فرستوں نے سنا تو کہنے لگے خوشحالی ہے اس امت کے لئے جس پر یہ قرآن اتارا جائے گا خوشحالی ہے ان دلوں کے لئے جو اس کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے خوشحالی ہے اس جوانوں کے لئے جو اس کی تلاوت کرے گی ایک حدیث میں ہے جو سکت سورہ یاسین کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے اس کے پہلے کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں پس اس سورے کو اپنے مردوں پر بھی پڑھا کریں ایک روایت میں ہے سورہ یاسین کا نام تورات میں معمہ ہے اپنے پڑھنے والے کے لئے دنیا و آخرت کی بھلائیوں پر مستمل ہے اس سے دنیا و آخرت کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں اور آخرت کی ہولاکیاں بھی دور ہوں گی اس سورے کا نام رافعہ خافضہ بھی ہے یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی ایک روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا میرا تل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورہ یاسین کو ہر رات میں پڑھا پھر مر گیا تو شہید مرا ایک روایت میں ہے کہ جو سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے اور جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھے وہ راستہ پا لیتا ہے اور جو سکت جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ پا لیتا ہے جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے اور جو سکت ایسے اور ایسے سکت کے پاس پڑھے جو نجاہ میں ہو تو اس پر نجاہ میں آسانی ہو جاتی ہے اور جو ایسی عورت پر پڑھے جس کے بچہ ہونے میں دشواری ہو رہی ہو اس کے لئے بچہ جننے میں سہولت ہوتی ہے اس لئے ہمیں سورہ یاسین پڑھنا چاہئے جب بادشاہ یا دسمان کا خوف ہو تو بھی ہمیں سورہ یاسین پڑھنا چاہئے اس سے خوف دور ہوگا ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورہ یاسین اور سورہ والصعافات جمعہ کے دن پڑھی پھر اللہ تعالی سے دعا کی اس کی دعا قبول ہوگی اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ